یہ ریڈیو صدای حوریت جمہو و کشمیر ہے محمد تاریخ اپ ڈیٹس کے ساتھ مقبوز آبادی اور صبح جمہو کے علاوہ لیہ اور کرگلم بھارت کی طرف سے مصلت کردہ غیر انسانی لاکڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث مصلصل ایک سو تییس میں روز بھی معاملات زندگی بدستور مفروض ہیں سڑ کے سنسان جبکہ دکانیں کارباری و تعلیم مراکز بند اور لوگ گھروں میں مصور ہو کے رہ گئے ہیں سیول سوسائٹی کی تنظیموں کے عالم اتحاد سیویکس مانیٹر نے شاعری آزادیوں سے مطالق درجہ بندی میں بھارت کی پوزیشن میں تنظری کی ہے عوام کی طاقت پر حملہ کے انوان سے اپنے ریپورٹ میں تنظیم نے مقبوز کشمیر میں انسانی حقوق کے علم برداروں کے خلاف کریک ڈاؤن صحافیوں اور سیول سوسائٹی کے عراقین پر حملوں اور مقبوز کشمیر میں مصلسل لاکڈاؤن پر تشویش کا اظہار کیا ہے سیویڈن کے بادشاہ نے بھارت سے مقبوز کشمیر میں محاصرہ اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مسئل کشمیر پر مشروط سالسی کے لیے تیار ہیں سیویڈن کے بادشاہ ان دنوں بھارت کے چھ روزہ دونے پر ہیں کارل گستاف نے کہا ہے کہ ان کا ملک مقبوز کشمیر کے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ کشمیری قوم کی مشکلات ختم ہو سکیں واجہ رہے کہ سیویڈن سے قبل امریکہ بھی بھارت سے مقبوز کشمیر میں محاصرہ اٹھانے کا مطالبہ کر چکا ہے پاکستانی وزیری خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مسئلے کشمیر کے حل کیلئے پوری قوم متحد ہے اور اس سلسلے میں کمزوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ پاکستانی پارلمنٹ میں مسئلے کشمیر پر خطاب کر رہے تھے صدر آزاد کشمیر سردار مسود خار نے کہا ہے کہ عالمی برادری نے مسئلے کشمیر بالخصوص پانچ اگس کے بعد کی صورتحال پر بھارتی بیانیہ کو مسترد کیا ہے وہ کنگز کالیج لندن میں طلبہ سے خطاب کر رہے تھے اپڈیٹس ختم ہوئے بھارت نے مقبوزہ کشمیر کی اصل گمبیر صورتحال کو چھپانے کے لیے اگرچہ موبائل اور انٹرنیٹ سروس میں تمام قسم کے ذرائے ابلاغ پر سخت پابندی آئیت کر رکھی ہے لیکن ان پابندیوں کے باوجود بھارتی فوج کی وحشانہ کاروائیوں سے اقوام عالم بخوبی آگاہ ہیں اس میں عالمی میڈیا اور خصوصاً حکومت پاکستان کی موثر سفارتی کوششوں کا انتہائی اہم کردار ہے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں مسئلے کشمیر پر پاکستان کی سفارتی کوششوں کے مصبت نتائج کے بارے میں آگائی دیتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہا سماعت فرمائیے ترکی کے صدر نے اقوام متحدہ کے جناس میں اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر کیا ہے ملیشیا کے وزیراعظم نے اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر کیا ہے ایران کی پارلیمنٹ میں اس کا ذکر ہوا ہے فرانس کی پارلیمنٹ میں اس کا ذکر ہوا ہے جنارے والا کشمیر کا مسئلہ صرف پاکستان کے احوان تک محدود نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ پاکستانی قوم نے کشمیریوں نے دنیا کے ہر دار و خلافے میں جو احتجاج کیے ہیں چاہے واشنٹن ہے لنڈن ہے پیریس ہے برلن ہے پرسلز ہے کہاں کہاں پاکستانی باہر نہیں نکلا ہر جگہ لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے آپ کے موفقے کے ساتھ اور ان کے موقف کو رد کیا ہے یہ تھے وزیر خارجہ پاکستان جناب شاہ محمود قریشی جن کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کامیاب سفارتی کوشوں سے بھارت کا کشمیر کے حوالے سے بیانیاں اب عالمی سطح پر بھی پٹ چکا ہے